اسلام علیکم ویورز میں عظیم علیہ آپ کو گرافک ڈیزائنگ کلاس نمبر نو میں ویلکم کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو ہم جو ویو ہے اور لے اوٹ ہے یہ دو پورشن ہے جو اس کو ریڈ کریں گے اور اس میں جو بھی فنکشن ہے وہ اس تمام کے تمام جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح یوز ہوتی ہیں اور کیا کیا مقصد ہے ان کا گرافک ڈیزائنگ ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو دوستو ویو میں جب سب سے پہلے ہے سیمپل وائی فریم اور وائی فریم یہ پانچ سے چھے جو پورشن ہے وائی فریم کے ہی ہے اس کو کس طرح استعمال کی جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں فرض کریں ہم ایک ڈیزائن تیار کر رہے ہیں کوئی بھی یہ جو کہ ہے تھوڑا سا ڈیفکلٹ یعنی کہ اس کے اندر آپ کے پاس ڈیٹا ہے زیادہ جس کے اوپر آپ کے پاس ٹیکس کی میں لکھا ہوا ہے پچرز بھی لگی ہوئی ہیں اور بہت سارا ڈیٹا ہے ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے ایک جو پچر ہے وہ آپ جب اس کو لے رہے ہیں تو وہ آپ کی نیچے رہا جاتی اب آپ دیکھیں گے کہ آپ بڑے ڈیزائن میں آپ کو پچر یا وہ ٹیکسٹ ڈوننا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہے تو ٹیکسٹ یہاں پر یہ تو ہمیں پتا ہے لیکن بعض کاتھ کس طرح ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیکسٹ کہاں پہ ہے اس جو ڈیزائن کے کہاں پورشن پہ ہے تو ہم اس کے نیچے نہیں دیکھ سکتے تو اس کے لیے ہم یہاں استعمال کرتے ہیں وائی فریم وائی فریم جب ہم دیکھیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پورشن جو وہ چھوٹا وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم اب سیلیکٹ کر کے پیج آپ کر سکتے ہیں اور ہم اس سے جب ویو سے نارمل میں آئیں گے تو یہ ہمارے پاس اوپر آ جائے گا تو یہ طریقہ ہے کہ وائی فریم کے ثروہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس کی شورٹ کٹ کی میں آپ کو بتا رہتا ہوں آپ لکھ لیں آلٹ وی ڈبلیو اگر وائی فریم میں جانے کے لیے جو بھی چیز ہے آلٹ وی ڈبلیو آپ لکھ لیں گے تو یہ آپ کا چلا جائے گا آلٹ وی ڈبلیو اور 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 جب آلٹ وی ڈبلیو لکھیں گے تو یہ آپ کا واپس آ جائے گا یہ اس کی شورٹ کٹ کی ہے آپ کو یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں وائی فریم یا نارمل کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے صرف دبانا ہے ایک دفعہ آلٹ وی ڈبلیو یہ آپ کا وائی فریم ہو جائے گا پھر آلٹ وی ڈبلیو دبائیں گے تو یہ آپ کا نارمل میں آ جائے گا یہ اس کی شورٹ کٹ کیز ہے میں ساتھ ساتھ شورٹ کٹ کی بھی آپ کو یہاں پر بتاتا جا رہا ہوں اور اس کے بعد وی ڈبلیو کے بعد ہمارا نیکسٹ جو پورشن ہے فل سکرین اس کی یہ ہے کہ ایف نائن ایف نائن کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سکرین ہے وہ وہاں پہ ہو جائے گی شور مکمل کی مکمل ایف نائن کے تھو تو ایف نائن کے تھو آپ کا جو بھی پورشن ہے وہ مکمل کا مکمل بڑا ہو جائے گا یہ ہے ایف نائن اس کے بعد ہے پریویو سلیکٹڈ آن لی یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک یہ چیز ہے آپ اس کو اکیلے کو زون کرنا چاہتے ہیں پورے ڈزائن میں یہ والا پورشن اس کو آپ زون کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے کیا کریں گے اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ کریں گے پریویو سلیکٹڈ آن لی لیکن یہ یہاں سے نہیں ہو رہا میں اس کی آپ کو شورٹ کٹ کی بتاتا ہوں اس کی ثروہ آپ کا ہو جائے گا اس کے شورٹ کٹ کی ہے شیفٹ ایف ٹو جب شیفٹ ایف ٹو دبایا دیکھیں کہ وہ اس نے پورا ڈزائن ختم کر دیا مجھے صرف وہ پورشن لاکر دکھا دیا شیفٹ ایف ٹو اس کے بعد میں ایف فور سے اس کو پورے کو فل پریویو کر لیتا ہوں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں شیفٹ پلاس ایف ٹو یہ اس کی شورٹ کٹ کی ہے آپ نے وہ اپجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے شیفٹ ایف ٹو دبا دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد جو نیکسٹ پورشن ہے وہ ہے رولرز یہ والا یعنی کہ اگر ہم میں اس کو ختم کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ریڈنگز ہیں بہت ساری اس سب ہوتا ہے کہ آپ یہ ریڈنگ ہے یہ آتی رہتی ہیں آپ نہیں چاہتے کہ یہ ریڈنگ ہمیں نظر آئے تو اس کے لیے آپ اس کو ختم بھی کر سکتی ہیں اور میں اس کو واپس بھی للا سکتا ہوں یہ گریڈ والا ہے یہ خاص طور پر آپ کے لیے نہیں ہوگا یہ گراف وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ اگر گرافک ڈیزائنگ میں کوئی ڈیزائن ایس طرح بنا رہے ہیں کہ جو آپ یعنی کہ ہے آپ کا گراف وغیرہ میں پھر آپ یہ استعمال کر سکتی ہیں اس کے بعد گائیڈ لینڈ ہے یہ گائیڈ لینڈ جو نیچے آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس سے یہ دیکھیں اس کے بعد بلیڈ ہے بلیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ جو پورشن ہے یہ ایک سیلیکٹڈ پورشن بن گا یہ اے فور یہاں ہے یہ لیٹر ہے یہ آپ کا سیلیکٹڈ پورشن بن جائے گا اس کا آپ کو اتنا خاص نہیں ہوتا اس کو استعمال اتنا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب آپ کا استعمال نہیں ہوگا کہ آپ کے جب کوڑرا انسٹال کریں گے یہ خود بخود اس میں سیٹنگز ہوئی ہوں گی اس کے بعد کنٹرول وائے ہے اس کا بھی آپ کو کوئی اتنا ہے نہیں کہ سنیپ ٹو گریب کے لیے آپ استعمال اگر نہیں سکو یہ گائیڈ لینڈ سیٹپس ہیں یہ خود بخود اس میں سیٹنگ جنرل ہوئی ہوئی ہے اس میں صرف جو دیکھنے والے چیز تھی وہ شورٹ کٹ کیز تھی کچھ یہ والی دو اور یہ وائی فریم تھا اور وائی فریم کی شورٹ کٹ کیز میں نے آپ کو لکھوا دیئے اس کے بعد ہمارا جو ہے لے او لے اوٹ جیسے کہ نام سے بھی ظاہر رہا ہے کہ لے اوٹ جو آپ کے جو رلڈ رہا ہے اس کا لے اوٹ کے بارے میں ہے یا پیج کے لے اوٹ کے بارے میں ہے تو لے اوٹ میں ہم سب سے پہلا ہمارا پورشن آتا ہے انسرٹ پیج فرض کیا کہ ہمارے پاس پانچ سے ساتھ ڈزائن آ جاتے ہیں جیسے کہ یہ میرے پاس پیج نمبر ایک ہے میں یہاں پر دو بھی لانا چاہتا ہوں مرمز جگہ دیکھیں یہ ٹوے میں بھی چلا گیا اور ٹی ٹھیک ہے یہ آپ ڈزائن اس میں بھی کر سکتے ہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں اگر اسی طرح بلکل ہم لے اوٹ میں جائیں گے اور ڈلیٹ پیج کا آجے گا اپشن یعنی کہ ہم پیج کو ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے پیج بنایا سکتے ہیں دو نمبر پیج ہمیں اس کو ڈلیٹ کرنا چاہتا ہوں میں ڈلیٹ کرتا ہوں یہ میرا دو نمبر پیج یہاں سے ختم ہو چکا ہے اگر ہم دوبارہ کوئی نیو پیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ نمبر پیج ہمیں چاہیے یہ دیکھیں دو پیج میں نے لکھا دو پیج میں ایڈ ہوگی دو نمبر تین نمبر اب اگر ہم کوئی پیج ہے اس کا نام رینیم کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ پیج نمبر تین کے اوپر ہم پیج نمبر تین کے اوپر نام ہم چینج کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ لے لیتا ہوں ٹیکنیکل عظیم تو یہ میرا یہ چینج ہو گیا ٹیکنیکل عظیم آگیا پیج نمبر تھری ختم ہو گیا اس کے بعد ہے گو ٹو پیج ہمارے پاس دس سے بیس پچاس پیج بھی آ سکتے ہیں تو ہم پیج نمبر ایک پہ کام کر رہے ہیں تو ہم پچاس نمبر پیج پہ کس طرح جائے گے یا ہم اس جو نام والا پیج ہے اس کے اوپر کس طرح جا سکتے ہیں جیسے کہ میں اب تین نمبر پہ ہوں تو میں پیج نمبر ایک پہ جانا چاہتا ہوں میں ایک پہ کلک کیا اور ایٹر دبایا یہ میں پیج نمبر ایک پہ پہنچ گیا اس کے طرح ہم کسی بھی پیج تک پہنچ سکتے ہیں سوچ پیج اورینٹیشن یہ پیج کی اورینٹیشن کے لیے ہوتا ہے یہ اس کا بھی آپ کا اتنا خاص کام نہیں ہوگا اس میں اندر کہ جو پیج کی اورینٹیشن کا اور ری سائز پیج اگر آپ کوئی پیج ہے یہ جیسے کہ پیج ہے یہ میرے پاس لیٹر سائز ہے میں اس کو چاہتا ہوں کہ میرا جو ڈیزائن ہے وہ ای فور سائز میں آ جائے میں ملی میٹر یا انچیز میں سے کم انچیز میں رکھتا ہوں اور یہاں سے اوکے کرتا ہوں تو یہ میرا ای فور سائز میں آ گیا یہ دیکھیں اس کے بعد ہمارا جی آگے پیج سیٹ اپ اگر ہم پیج کو سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ ہے پورٹریٹ ہے لینڈز کے بلکل وہی چیز ہے جو ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں اور ادھر سے بھی ہمارے پاس اپشن ہے ویسے کرنے کے لیے آپ یہاں پر جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس لیگل کر سکتے ہیں لیٹر سائز کر سکتے ہیں کوئی بھی پیج کا سائز ہے وہ ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اے فور کرتا ہوں یہ میرے پاس اے فور سائز کا پیج بن چکا تو آج کی اسے جو کلاس میں ہم نے ویو اور لی اوٹ یہ دو پورشن ریڈ کیے جس میں کیا کیا چیزیں ہیں جس میں جو مین اور اہم چیزیں ہیں وہ لی اوٹ میں ہیں اور ویوز کے میں نے آپ کو بتایا رہا کہ یہاں تک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس فر واشنگ